بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کرسمس کے موقع پر میں آپ لوگوں کے لئے کچھ پیغام دینا چاہتی ہوں کرسمس عیسائیوں کا تیوہار ہے جو ہر سال پچیس دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش انسانی تاریخ میں ایک ایکسپشنل واقعہ ہے اسلام میں بھی اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ آئے ہیں اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا سور مریم چپٹر نائنٹین ورس تھرٹی تھری حضرت عیسیٰ انسانی تاریخ میں امن کا سمبل بن گئے اپنی زندگی میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ امن ایک طاقت ہے بلکہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے امن صرف ایک کوالیٹی کا نام نہیں بلکہ امن تمام گوڈ کوالیٹیز کا مجموعہ ہے جیسے محبت، ہمدردی، مہربانی، مرسی، فارگیبنس اور ٹولرنس یعنی رواداری وغیرہ حضرت عیسیٰ ان خصوصیات کا ایک موڈل تھے انہوں نے اپنے فالورز کو ان تمام مورل ورچوس کی تعلیم دی انہی خصوصیات کو اپنا کر آپ کے پیرووں کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی جبکہ ابتدائی زمانے میں ان کو ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا قرآن میں آیا ہے جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں کو کمپیشن اور مرسی سے بھر دیا قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے وہ لوگ غرور سے پاک ہیں چپٹر فائیو ورس ایٹی ٹو غرور یعنی پرائیڈ حضرت مسیح کی زندگی میں ہمارے لئے گائیڈنس ہے ان کی زندگی ہمارے لئے ایک موڈل کی حیثیت رکھتی ہے حضرت مسیح نے یک طرفہ کردار کی تعلیم دی یعنی یونی لیٹرل گوڈ کیریکٹر حضرت مسیح نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں اپنی دشمنوں سے محبت کرو ان کے ساتھ بھلائی کرو جو تم سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے دعا کرو جو تمہارے لئے بددعا کرتے ہیں قرآن میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے بھلائی اور بھرائی دونوں برابر نہیں تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی عزیز دوست ولی ان حمیم دوسروں کے نیگٹیو بیہیوئر کا جواب پازیٹیو بیہیوئر سے دینا یہی پیس اور ہارمنی کا راستہ ہے کرسماس کا تہار ایک ایسا موقع ہے جو ہمیں امن کی ان عیسائی ویلوز کی یاد دلاتا ہے یہ ان عیسائی ویلوز کو دوبارہ قائم کرنے کا موقع ہے یہ ویلوز پوری انسانیت کے لیے ہیں تیوہار کی بہت اہمیت ہے کیونکہ تیوہار ایک بڑے پیمانے پر سوشل انٹریکشن کا ذریعہ ہیں کرسماس کا تیوہار ہمیں ہیومن ویلوز کی یاد دلاتا ہے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو مختصر طور پر ان الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں love your enemy اسی بات کو مولانا وحید دین خان صاحب نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کوئی ہمارا دشمن نہیں کچھ لوگ ایکچول فرنڈ ہیں اور کچھ لوگ پوٹنشل فرنڈ یعنی ہم لوگوں سے محبت اور رحمت سے پیش آئیں گے تو ہمارا بظاہر دشمن بھی ہمارا دوست بن جائے گا اسی بات کو مولانا صاحب نے مختصر طور پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے love all including your enemy مذہب کی ان ویلوز کو اپنا کر ہم ایک peaceful society کے قیام کا خواب دیکھ سکتے ہیں موسیقی